کہ اب ترنمول کانگریس کو جو نیتا ہیں وہ زور دے دے کر کہہ رہے ہیں سسپینڈ فار سکس ہیئرز تاکہ لوگوں کے ذہن میں بس ایک ہی بات یاد رہے انہیں کہ چھ سال کے لیے شاہ جانشے کو سسپینڈ کیا گیا ہے لیکن یہاں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ نوبت اب کیوں آئی ہے پچپن دن کیوں لگے ترنمول کانگریس کو اسے سسپینڈ کرنے میں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب وہ ورشوں تک اتیاچار کر رہا تھا تب ترنمول کانگریس کی سرکار اور ممتہ بینر جی اس سمیں کیا کر رہے تھے وہ کیسے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے رہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ شاہ جانشیخ ہے کون اور اسے بچانے کی اتنی کوششیں آخر کیوں ہو رہی ہیں اور اس کی اکڑ کم کیوں نہیں ہوئی اس اکڑ کے پیچھے کون ہے شاہ جانشیخ کو سندیش خالی کا ڈان کہا جاتا ہے لیکن سچا ہی ہے کہ شاہ جانشیخ سندیش خالی میں کہاں سے آیا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا ایسا کہا جاتا ہے کہ شاہ جانشیخ بانگلہ دیش سے گھسپیٹ کر کے پشم منگال میں آیا تھا اور وہ شاید ورش دوہزار ایک سے دوہزار دوہزار سے دوہزار ایک کے بیچ ایک مچھلی پالن کے اندر میں مزدوری کا کام کیا کرتا تھا یعنی آج سے لگ بگ پچیس سال پہلے یہ ایک مزدور تھا جو ایک مچھلی پالن کے اندر میں مزدوری کرتا تھا اس کے بعد یہ سبزیاں بیچنے لگا بعد میں یہ ایٹ کے بھٹے پر مزدوری کرنے لگا اور کہتے ہیں کہ یہی سے اس نے مزدوروں کی ایک یونین بنائی اور اس یونین کا نیتہ بننے کے بعد یہ تب سی پی ایم میں شامل ہو گیا کیونکہ اس زمانے میں پچھے منگال میں سی پی ایم کی سرکار تھی اور سب سے شکتشالی پارٹی سی پی ایم تھی اس لیے ہر بڑا اپرادی اور ہر شکتشالی ویکتی سی پی ایم کے ساتھ دکھنا چاہتا تھا کیونکہ طاقت وہیں تھی جب سی پی ایم ختم ہوئی اور ممتاب انرجی کا زمانہ آیا تو یہ ممتاب انرجی جب وہ پچھے منگال کے مکہ منتری بن گئی تب یہ ٹی ایم سی میں شامل ہو گیا سی پی ایم کو چھوڑ کر کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب ستہ یہاں سے وہاں چلی گئی ہے اور دیکھتے دیکھتے اس نے ہزاروں کروڑ روپے کی سمپتی بنا لی آج اس اپرادی کے پاس سترہ گاڑیاں ہیں ترہتالیس بیگہ زمین ہے بینک خاتوں میں دو کروڑ روپے جمع ہیں اور اس کی کل سمپتی دو ہزار سے تین ہزار کروڑ روپے کے آس پاس بتائی جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مزدوری کرنے والے شاجان شیک کے پاس آج کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے آج سندیش خالی میں اس کے نام پر سیکڑوں مچھلی پالن کندر ہیں سیکڑوں اکڑ زمین اس کے پاس ہے کئی ایٹ بھٹوں کا بھی یہ مالک ہے اور اس نے سندیش خالی میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ لیا ہے اور یہ بات ہم سبوتوں کے آدھار پر آج آپ کو بتا رہے ہیں آج انڈیا ٹوڈے کی اوپن سورس انٹیلیجنس ٹیم نے سندیش خالی کی کچھ سیٹلائٹ تصویروں کو ادھیان کیا جس سے یہ پتا چلا کہ پچھلے ایک دشک میں یعنی پچھلے دس سال میں جب سے پشن منگال میں ممتہ بینر جی کی سرکار بنی ہے تب سے شاجان شیک سندیش خالی کی سیکڑوں ایکڑ کرشی بھومی کو غیر قانونی طریقے سے تالاب بنا کر استعمال کر رہا ہے اور ان میں سے بہت سارے تالابوں پر شاجان شیک اور اس کے گنڈوں کا ہی قبضہ ہے ادھارن کے لیے ورش دوہزار بائیس تک سندیش خالی پولیس ٹیشن سے پانچ سو میٹر کی دوری پر کچھ مٹھی بھر تالاب ہوا کرتے تھے بہت تھوڑے تالاب ہوا کرتے تھے لیکن اب یہاں ساری زمین پر قبضہ کر کے اس زمین پر بڑے بڑے تالاب بنا دیے گئے ہیں اسے ایک بہت بڑے تالاب کا روپ دے دیا گیا ہے جس سے ہم وہاں کی بھاشا میں بھیری کہتے ہیں اور ان تالابوں پر قبضہ کر کے اور زمینیں ہڑپ کر شاجان شیک نے اپنا ایک بہت بڑا وشال سامراج جے ستھاپت کیا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس اپرادی نے غریبوں کا راشن تک نہیں چھوڑا وہ بھی غریبوں سے لوٹ لیا ایڈی کے مطابق پشم بنگال میں غریبوں کی مدد کے لیے جو راشن وطرن یوجنا چلائی جا رہی تھی اس کا تیس پرسنٹ راشن غریبوں کو دینے کی بجائے ٹی ایم سی کے کچھ نیتاؤں نے بازار میں دکانوں پر بیچ دیا اور ایسا کر کے سو کروڑ روپے سے زیادہ کا گھوٹالہ کیا گیا اور اس گھوٹالے میں شاجان شیک نے سب سے اہم بھومی کا نبھائی ہے جس کے لیے ایڈی اسے اب گرفتار کرنا چاہتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا اسی معاملے میں ایڈی اس کے گھر گئی تھی چھاپا مارنے کے لیے جب اس کے گنڈوں نے ایڈی کے افسروں پر حملہ کر دیا اس کے علاوہ سندیش کھالی کے محلاؤں نے شاجان شیک اور اس کے دو سہیوگی شیبو حاجرہ اور اتتم سردار پر یون اتپیڑن کے گمبیر آروپ لگائے ہیں اور اس معاملے میں اتر سرکار سمیت اٹھارہ لوگوں کی گرفتاری بھی اب ہو چکی ہے اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شاجان شیک زلہ ستر کا ایک چھوٹا سا نیتہ تھا اور ایک زمانے میں بانگلہ دیش سے بھاگ کر یہاں پشم منگال میں آ کر مزدوری کر رہا تھا اس نے کیسے اپنا اتنا وشال سامراجے بنا لیا اور پشم منگال میں ممتب انرجی کی سرکار پر اسے بچانے کے آروپ لگتے رہے اور اب بھی یہ اپرادی گرفتار ضرور ہوا ہے لیکن اس کی اکڑ دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس بات کا پورا بھروسہ ہے کہ یہ بہت جلد جیل سے باہر آ جائے گا جیل میں بھی یہ بہت آرام دائیک زندگی بٹائے گا اور پرشاسن پولیس کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا وہ اتیچار کرتے تھے میٹنگ کے نام پر لڑکیوں اور مہیلاؤں کو جبرن ان کے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر ان پر اتیچار کرتے تھے وہ سندر لڑکیوں کو چنتے تھے مہیلاؤں پر اتیچار ہوئے ہیں مہیلاؤں کو ان کے گھروں سے جبرن اٹھایا گیا ہے ان کے لوگوں کو پارٹی آفیس لے جا کر بیٹ سے پیٹا جاتا تھا پندرہ سال کے لڑکوں کو پسٹولے دی جاتی اور راجیتی میں شامل ہونے کو کہا جاتا ہے اگر وہ راجیتی میں نہیں آتے تو ان کے ماں باپ کو مارنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے وہ جب چاہیں ہمیں اپنی بیٹکوں اور ریلیوں کے لیے ہمارے گھروں سے لے جاتے ہیں ہمیں اپنا سارا کام چھوڑ کر جانا پڑتا ہے ہماری زمینیں چھین لی گئی ہیں وہ ہمیں زبرزستی ہمارے گھر سے اٹھا لے جاتے ہیں منہ کرنے پر ہمارے گھر کے پروشوں اور مہیلاؤں کو دھمکی دی جاتی ہے شاجہ شیک کی گرفتاری کے بعد آج جب اس کے وکیلوں کی ٹیم اسے زمانت دلانے کے لیے کلکتہ ہائی کورٹ پہنچی تو ہائی کورٹ نے شاجہ شیک کے وکیلوں سے کہا کہ وہ شاجہ شیک کو گرفتار ہی رہنے دیں جیل میں ہی رہنے دیں اور شاجہ شیک کے خلاف 42 اپرادک ماملے درج ہیں اس لیے وہ اپنے وکیلوں کو اگلے دس سال تک ویست رکھنے والا ہے شاجہ شیک کے جو وکیل ہیں اب انہیں ایسے ہی ویست رہنا پڑے گا اگلے دس ورشوں تک کیونکہ اس کے اوپر اتنے مقدمے ہیں اور اس کے وکیلوں کو اب اس کے معاملوں میں کبھی فرصت نہیں ملنے والی عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس شاجہ شیک کے لیے کوئی سہانو بھوتی نہیں ہے تو شاجہ شیک کی جو کہانی ہے یہ آپ نے بہت ساری فلموں میں دیکھی ہوگی جب ایسا کوئی کھل نائک ایک ڈان آتا ہے جو کی بہت نیچے سے اوپر اٹھتا ہے اس کو راجنتک سررکشن ملتا ہے اس کے بعد وہ ایک ڈان بن جاتا ہے اپرادی بھی بن جاتا ہے ویوسائی بھی بن جاتا ہے خوب سارے پیسے کماتا ہے پولس اس کی جیم میں ہوتی ہے ویوسطہ اس کی جیم میں ہوتی ہے اور بڑے بڑے نیتا اور سرکاری افسر اس کے دوست ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگوں پر اتیچار کرتا ہے محلاؤں کے ساتھ بلاتکار کیے جاتے ہیں اور محلاؤں کو ان کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے لیکن خوف اتنا ہوتا ہے اور پولس کے ساتھ ملی بھگت سرکار کے ساتھ ملی بھگت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا آپ نے اس اب آپ کو لگتا ہوگا میں آپ کو کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہوں اور پھر اس فلم میں ایک نائک آتا ہے ہیرو آتا ہے جو پھر وہاں کی غریب جنتہ کو وہاں کی محلاؤں کو اس ڈان سے چھٹکارہ دلاتا ہے یہ تو فلموں کی کہانی ہوتی ہے اس فلم میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ جو حقیقت کی فلم ہے اس میں کوئی ہیرو تو نہیں آیا کوئی نائک تو نہیں آیا لیکن ایک نہ ایک دن ان غریب لوگوں کو انصاف ضرور ملے گا جو آج ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں